اسلام علیکم کلاس نائن امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے کل والے لیکچر میں بتایا تھا کہ بہت تھوڑے بچوں کے پیپرز رہ گئے ہیں آلموس زیادہ تر بچوں کے پیپر آج ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو زیادہ تر بچوں کے پیپر کمپلیٹ ہو گئے ہیں پیپر مارکنگ کامل سٹارٹ ہے تو مارکنگ کرنے کے ساتھ جیسے مارکنگ کمپلیٹ ہوگی ہر سبجیکٹ کی تو آپ کا ریزلٹ آپ کو انڈویجلی بیسس پہ بتا دیا جائے گا تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو لیکچر کی طرف بچے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آپ کے پاس یونٹ نمبر تھری سے ہی ہے لیکن آج جو ٹاپک ہم لوگ بسکس کریں گے وہ ہوگا آپ کے پاس ایمز اینڈ پرنسیپل آف کلاسیفکیشن بائیو نائنٹ کی ہے اگر آن لیکچر دیکھا جائے تو ٹونٹی فور ہے سارے کے سارے لیکچر آپ کو بائیو کی پلائی لسٹ میں آویلی بل ہوں گے آپ پلائی لسٹ پر کلک کریں گے بائیو نائنٹ میں ٹونٹی فور کے ٹونٹی فور لیکچر وہاں پہ آویلی بل ہوں گے ایمز اینڈ پرنسیپل آف کلاسیفکیشن آج ہم لوگ پڑھیں گے ہوم ورک ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتایا جائے گا چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ایمز آف کلاسیفکیشن اب بچے ایمز کس کو کہتے ہیں مقاصد کو کہ ہم لوگ کیوں کسی چیز کو کلاسیفائی کرتے ہیں وائی وی کلاسیفائی آرگنیزم ہم کسی بھی آرگنیزم کو کیوں کلاسیفائی کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس قویسچن کا آنسر اس میں ملے گا کہ آپ کے پاس قویسچن آجاتا ہے اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل پیپر جس طرح فیڈرل بورڈ کے بنتے ہیں یا پنجاب بورڈ کے بنتے ہیں ہمارے ہاں نہیں بنتے وائی وی کلاسیفائی آرگنیزم ہم آرگنیزم کو کیوں کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس کا آنسر کیا ہوگا بک کے اندر جو ہماری ہیڈنگ ہے ایمز آف کلاسیفکیشن کے کلاسیفکیشن کے مقاصد کیا ہیں تو بچے ایمز آف کلاسیفکیشن پڑھانے سے پہلے دوبارہ میں آپ کو کلاسیفکیشن کی ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ کلاسیفکیشن کس کو کہتے ہیں ارینجمنٹ آف آرگنیزم آرگنیزم کی آرینجمنٹ انٹو گروپس انڈ سب گروپس کہ ہم لوگ آرگنیزم کو گروپس اور سب گروپس میں ڈیوائیڈ کریں گے کل آپ کو بتایا تھا فار اگزامپل پلانٹ آپ کے پاس ایک گروپ ہے پھر آگے اس کے دو سب گروپ بنیں گے سب گروپ اے انڈ سب گروپ بی کیوں بنیں گے یہ جو سب گروپس بنیں گے یہ ہم لوگ کہیں گے لور پلس ہائے پلانٹ کی بیس کی اوپر بنیں گے تو اس وجہ سے ہم لوگ آرگنیزم کو کلاسیفائی کرتے ہیں یا آرگنیزم کو ارینجمنٹ کرتے ہیں اور آرگنیزم کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے بچے وہ ہمیشہ کس میں ہوتی ہے گروپس انڈ سب گروپس میں اب آتے ہیں بچے کے ایمز آف کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کے مقاصد کیا ہوتے ہیں why we classify an organism تو پہلا جو ایم یا مقصد ہوتا ہے وہ کہے آپ کے پاس to determine the similarities and differences among آرگنیزم کیا مطلب اس کا to determine یہ دو آرگنیزم ہیں آپ کے پاس a and b جب ہم classify کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا a کا b کے ساتھ کوئی link ہے یا نہیں ہے اگر a کا b کے ساتھ link ہے تو یہ آپ کے پاس grouped ہوں گے similar ان کو ہم لوگ a group میں رکھیں گے اگر a کا b کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی link نہیں ہے تو ہم لوگ کہیں گے a الگ group ہے b آپ کے پاس separate group ہے آپ کے پاس تو پہلا آپ کے پاس مقصد یہ ہوتے کہ ہم لوگ classify میں اگر similarities ہوں گی تو ان کا جو group ہوگا وہ آپ کے پاس same ہوگا اگر differences ہوگا تو ان کا جو group ہوگا وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا جی different ہوگا تو پہلا مقصد ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ classification میں کیا کریں کہ organisms کے درمیان similarities اور differences کو کیا کریں جی determine کریں next one بچے دیکھیں اب ہم سب کو پتہ ہے کہ جو life ہے آپ کے پاس point number two سمجھنے سے پہلے آپ لوگ ادھر آ جائیں ذرا ہم لوگ سب کو پتہ ہے زمین کیوں پر جو life start ہوئی تھی یہ start ہوئی تھی آپ کے پاس simple form یہ evolution کہتی ہے simple سے life کونسی life بنی ہے آپ کے پاس complex life بنی ہے with passage of time اور passage of time کو scientists یہاں پہ لکھتے ہیں آپ کے پاس evolution اب یہ دیکھیں according to scientists or biologist کہ جو زمین کیوں پر life start ہوئی تھی وہ کس form میں start ہوئی تھی بچے simple form میں simple form کے اندر کون سا پھنامنا ہوئے evolution اس سے life کس form میں transferred ہوئی ہے complex form میں اب دیکھیں دوسرا مقصد جی ہوتا ہے کہ ہم یہ idea دے سکیں to provide an idea about sequence of evolution کہ sequence of evolution کیا ہے کہ life simple سے complex کیسے گئی ہے for example دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ دو organism ہیں a اور b a کے اندر میں کہتا ہوں تین steps ہوئے تین steps کے بعد یہ small a کے اندر transfer ہوئے آپ کے پاس میں کہتا ہوں اس کے اندر evolution تین steps ہے b کے اندر میں کہتا ہوں کہ دو steps ہوئے دو steps کے بعد evolution میں یہ گئے small b میں اس کا مطلب ہے کہ ان کی evolution کی sequence common نہیں ہے یہ الگ الگ group ہوگا تو دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ classify کر کے ایک sequence of evolution دیتے ہیں کہ اس sequence of evolution اگر same ہوگا life simple سے complex کی طرف ایک فارم میں گئی ہوگی تو organism کا group similar ہوگا اگر sequence of evolution different ہوگی تو organism کا جو group ہے وہ بھی کیا ہوگا آپ کے پاس different ہوگا third one کیا ہے بچے آپ کے پاس to express relationship based on common features اب دیکھیں why we classify organism اس چیز کو بتانے کے لیے یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کے جو common features ہیں ان کے درمیان کوئی relationship ہے یا نہیں ہے کیا مطلب common features کا بچے food habitat and mating یہ common features مطلب زیادہ تار لوگ اس کے لیے survive کرتے ہیں اب دیکھیں ہم اپنی example لیں ہمیں خوراک چاہیے ہوتی ہے رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے alternative partner چاہیے ہوتے ہیں تو یہ common features ہیں اب جن جن organisms کے یہ common features same ہوں گے ان کا ایک group ہوگا جن جن کے یہ common features different ہوں گے ان کا group کیا ہوگا آپ کے پاس different ہوگا تو third ہم کیوں classify کرتے ہیں تاہاں کہ organisms کا ہمیں پتہ چل سکے کہ ان کے درمیان common features ہیں یا نہیں ہیں and last one بچے اور کیا ہے آپ کے پاس کہ ہم لوگ organisms کو proper group دے سکے ہیں آپ لوگ study کرتے ہو classify کرتے ہو A کو آپ study کرتے ہو B کو study کرتے ہو اگر ان کی similar ان کے درمیان دونوں کے درمیان similarities ہیں ان کا evolutionary history سے ہیں ان کے درمیان common features present ہیں آپ ان کو proper group A group میں ڈال دوگے let's pause دوسری condition کی طرف آ جائیں A کے اور B میں similarities نہیں ہیں differences ہیں A اور B کا evolution sequence different ہے آپ کے پاس اس طرح A اور B کے common features same ہیں تو آپ ان کو الگ الگ group میں ڈال دوگے تو چوتھا کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ organisms کو اس لیے بھی classify کرتے ہو تاہاں کہ آپ لوگ organisms کے proper groups بنا سکو for example plant group بنا سکو animal group بنا سکو for example micro organism کا group بنا سکو تو یہ تو ہیں بچے آپ کے پاس aims of classification دوبارہ دیکھیں کہ مقاصد کیا ہوتے ہیں میں question پوچھتا ہوں اگر why we classify an organism تو ہماری book میں اس سے جو topic relate کرے گا وہ کونس ہوگا aims of classification سب سے پہلے classification کی definition بتائیں گے پھر aims بتائیں گے to determine similarities and differences among organisms پھر میں نے آپ کو similarities اور differences کی detail بتائی ہے next one to provide an idea about the sequence of evolution کہ sequence of evolution کیا ہے کہ life simple سے complex کی طرف کی ہوئے to express or to show the relationship based on common features کے ان کے common features similar ہیں یا نہیں ہیں یہ سب study کرنے کے بعد ہم لوگ organisms کو کیا کریں گے name دے دیں گے into proper group these are the aims of classification اب next topic جو اسی lecture سے relate کرتے ہیں بچے وہ ہے principle اصول کیا ہیں آپ کے پاس مقاصد اور چیز ہیں رینماعی اصول اور چیز ہیں کون سے principles ہیں جس کی بیس پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں classification کرتے ہیں آپ کو کون سے principles کو follow کر کے classification کرنی پڑتی ہے آپ کسی بھی school میں کسی میں ادارے میں یا کسی بھی university میں جائیں گے تو وہاں کے principles آپ کو follow کرنے پڑیں گے تو similarly آپ کسی بھی organism کو classify کرنے تو آپ کو کون سی چیز follow کرنے پڑے گی principles کچھ اصول follow کرنے پڑیں گے ان کے بغیر آپ classification نہیں کر سکتے بہت سارے principles use ہوتے ہیں for classification لیکن ہماری بک میں صرف تین discuss کی ہوں ہیں ہم لوگ تین کی اوپر ہی دیکھیں گے تین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری بک کے اندر جو تین discuss کی ہوں ہیں وہ کون کون سے ہیں بچے اب دیکھیں پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے آپ کے پاس کے organisms are classified according to similarities among them کیا چیز ہے بچے according to similarities among them اب لیٹس پوش یہ دو organism ہیں A B ایک اور بھی لگا دیتے ہیں ہم لوگ C یہ تین organism ہیں A اور B کے درمیان similarity ہے A اور C کے درمیان similarity ہے B اور C کے درمیان similarity نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ A اور جو B اور C ہوگا یہ A group ہوگا B الگ group ہوگا اور C کیا ہوگا آپ کے پاس الگ group ہوگا تو اس کو آپ لوگ مزید simplify کریں C کو اگر آپ لوگ کار دیتے ہیں یہاں سے A اور B دیکھتے ہیں A اور B کے درمیان similarities ہیں ایک جیسی یہ ان کا ہے similarities سے مراد کیا چیز ہے similarities سے مراد ان کا habitat ان کا mode of nutrition ان کے physical appearances یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس سیم ہیں تو ہم لوگ کہیں گے کہ ان کا جو group ہوگا وہ بھی کیا ہوگا آپ کے پاس common ہوگا ہم لوگ ان کو ایک group میں رکھیں گے for example plants آپ جتنے بھی plants ہیں چاہے آپ کے گھر کے لان میں گراس لگی ہوئی ہے اس سے لے کہ آپ کسی hill station پہ جاتے ہیں سیر و تفریق کے لیے وہ چھوٹے plants سے لے کہ وہ بڑے plant تک آپ دیکھیں گے سب کے common features یہ سب کے اندر similarities پائی جائیں گی کیا similarities ہوں گی کہ سب کی habitat common ہوگی سب کا mode of nutrition سیم ہوگا سارے کے سارے کیا ہوں گے آپ کے پاس autotrops ہوں گے physical appearances مطلب different ہو سکتی ہے لیکن leaves اگر ہوں گے تو سب کے green ہی آپ کو نظر آئیں گے تو اس وجہ سے ہم لوگ کہیں گے ہم لوگ ان کو ایک group میں رکھیں گے تو پہلا اصول کیا ہے ہم لوگ organism کو classify کرتے ہیں according to similarities among them کہ ان کے درمیان کیا چیز پائی جائیں بچے similarities پائی جائیں اگر similarities نہیں ہیں تو ہم لوگ پھر ان کو same group میں نہیں رکھیں گے second principle کہا ہے بچے organisms are classified into groups having a homologous structure کیا مطلب homologous structure homologous structure کا مطلب ہے کہ similar structure what do you mean by homologous structure similar structure similar structure کہے کہ میرے ہاتھ ہیں میری یہ limbs ہیں یہ میرے hand limbs آگی four limbs آگی اس طرح جن جن organism کی hand limbs یا four limbs ہوں گی ان کے homologous structure ہوں گے similar structures ہوں گے ان کو ایک group میں رکھیں گے for example اگر میں آپ کو example دوں تو ہمارا جو group ہوتے ہیں وہ کونس ہوتے ہیں kingdom یا group ہمارا animalien یہ ہماری kingdom آگی جب ہم لوگ اپنے group یا order کی بات کرتے ہیں تو ہمارا group یا order کونس ہوتے ہیں primates اب primates کے اندر humans اور chimpanzees آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر structures ہوں گی وہ کیا ہوں گی homologous ہوں گی اس وجہ سے ہمارا جو group ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس common ہوتے ہیں تو دوسرا جو principle ہے وہ یہ کہ organisms are classified یہ organisms are grouped ایک group میں ان کو رکھا جائے گا اگر ان کے درمیان کونسی چیز ہوگی بچے homologous structures ہوں گی what do you mean by homologous structures ان کے درمیان similar structures ہوں گی third تیسرا principle کون سے آپ کے پاس کہ ہم لوگ organisms کو classify کرتے ہیں کس بحث پہ the anatomical features anatomical features کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ organism کی دیکھتے ہیں anatomی اور کونسی چیز دیکھتے ہیں evolutionary history evolutionary history سے مراد کہ organism simple سے complex کیسے ہوئے تو third principle کہ ہم لوگ organisms کا کیا دیکھیں کے بچے anatomical features کہ اس کی anatomی دیکھیں گے anatomی سے مراد اس کے internal structures دیکھیں گے اگر اس کے internal structures similar ہوں گے تو ان کا جو grouped ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا جی common اگر ان کے internal structures یا anatomical جو features ہیں وہ different ہوگے تو ان کا group common نہیں ہوگا next one and evolutionary history evolutionary history سے مراد کہ اگر organism similar way میں دو organism similar way میں simple سے complex کی طرف گئے ہیں تو ان کا بھی جو group ہوگا وہ آپ کے پاس کونس ہوگا بچے common اگر یہ similar way نہیں different way سے گئے ہیں تو ان کا group آپ کے پاس common نہیں ہوگا بلکہ group کیا ہوگا آپ کے پاس different ہوگا تو یہ تو تھا بچے آپ کے پاس principles کونس ہیں پہلا principle ہے آپ organism میں similarities دیکھو گے دوسرا principle ہے آپ homolog structure دیکھو گے تیسرا principle ہے آپ anatomical features اور evolutionary history دیکھو گے تو یہ تو تھا بچے آج کا lecture آج کے lecture میں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے topic سمجھانے سے detail میں کوشش کیے کہ what are the aims of classification and what are the principle of classification aims کوشش کی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس ویڈیو لیکچر سے related جو آپ کا homework ہے وہ یہ ہے کہ آپ question لکھیں گے why we classify an organism اس short question کا answer لکھیں why we classify an organism ہم organisms کو کیوں classify کرتے ہیں why we classify an organism اور یہ homework کرنے کے بعد اس number کی اوپر آپ بھیج دیں گے آپ کا topic سے related کوئی question ہو پہلے بھی بچے question پوچھ دیں پھر آپ کے question کسی قسم کا کوئی بھی question ہو آپ اس number سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنا home work بھیجیں گے number کیا ہے میں repeat کر رہا ہوں 03170317649 next video lecture میں آئیں گے تو binomian nomenclature ڈسکس کریں گے تب تک اپنا خیار رکھئے گا شکریہ والسلام خدا حافظ